اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے حیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں مزدار سا تندوری تکہ بلکل کسی بھی اچھے اور مہنگے ریسٹورنٹ ہوتل وغیرہ سٹائل میں تو اگر ہمیں اتنی آسانی سے یہ گھر ہی بنانا آ جائے تو اس کے لیے ہمیں باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور دیکھیں کتنے مزے کا یہ لگ رہا ہے اور بہت ہی آسان اور جھٹ پٹ سی یہ ریسپی ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جب اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو ضرور پسند آئے گی بہت کم مسالہ جات میں ہم بہت ہی اچھی ریسپی تیار کر سکتے ہیں تو چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے چکن کے دو پیس لے لیے ہیں لیک پیس اور یہ تقریباً ہاف کے جی سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور اس میں میں تین سے چار ٹیبل سپون تندوری مسالہ کے ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ کٹی ہوئی لال مرچ ڈالنے ہیں دو ٹی سپون آپ کامیہ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اپنے پسند کے حساب سے اور ایک ٹیبل سپون میں لسن ادرک کا پیسٹ ڈال رہی ہوں جس میں میں نے ایک دو ہری مرچوں کو بھی پیسٹ بنا لیا ہے ایک ٹی سپون کالی مرچ اور تین ٹیبل سپون جو ہے یہ میں ہرا مسالہ ڈال رہی ہوں جس میں میں نے پودینہ دو ٹیبل سپون دھنیا دو ٹیبل سپون اور تین چار ہری مرچیں ڈال کر پیسٹ بنا لیا ہے اور اب اس میں ڈالا ہے میں نے سرکہ دو سے تین ٹیبل سپون اور اس کو ہم نے بہت اچھی طرح سے اس کے اوپر لگا دینا ہے کوٹ کر دینا ہے اور یہ ہم نے میرینیٹ بھی کرنا ہے تقریباً آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے اور اگر آپ اس کو زیادہ دیر میرینیٹ کریں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا اور اب اس کی فرائنگ کا ٹائم آ چکا ہے اور اور اس میں میں نے کٹ بھی لگایا ہے چکن کے پیسز پر اور جو مسالہ ہمارا رہ گیا ہے اس کو اس کے اوپر ہی ڈال دینا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کا اور آئل آپ اپنی مرضی کے حساب سے لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے تین چار ٹیبل سپون دیا ہے بہت زیادہ نہیں ڈیپ فرائے میں کروں گی تھوڑی دیر میں نے اس کو کھلا پکانے کے بعد اب ڈھامتیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے دوسرے چولے پر ایک پیس کوئلے کا گرم کرنے کے لیے رکھتیا ہے جیسے کہ یہ ہمارا تندوری چکن تکا ہے تو اس کے لیے میں اس میں یہ جو کوئلہ ہے اس کا سموک دوں گی جس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آ جائے گا اور دیکھیں ہمارا یہ جو تکا ہی بھی تیار ہو چکا ہے اور کسی بھی روٹی کے ٹکڑے پر کسی چمچ میں کسی سٹیل کی کٹوری میں ڈال کر ہم اس کے اوپر آئل ڈال سکتے ہیں اور یہ پانچ منٹ دم دینے کے بعد ہمارا مزدار سا چکن تک کا بلکل تیار ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ ہے اور کسی بھی طرح سے یہ ریسٹورنٹ سے کم نہیں ہے بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نے باہر سے آرڈر کر کے منگوایا ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہے اس کا تو آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کریے گا مجھے امید ہے کہ آپ جب ایک دفعہ اس کو بنائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ یہ پسند آنے والا ہے اور ہم لوگ بہت جلدی اس کو بنا سکتے ہیں اس کا میری نیشن ٹائم بھی بہت زیادہ نہیں ہے آپ فٹا فٹ سے بنا کر اس کو کھا سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں تو آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ضرور بتائیے گا اللہ حافظ